موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام سٹیٹ افیرز میں میں ہوں اسامہ خوشید ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت کروں گا اپنے گلے کی وجہ سے اور ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ آج کے ٹاپک کے اوپا ناظرین وقالت ایک بہت خوبصورت پیشہ ہے اور دنیا بھر میں اسے ذہین لوگوں کا پیشہ تصور کیا جاتا ہے اگر تاریخ کے پنے الٹائے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الیکزینڈر ہیملٹن جو کہ فاؤنڈنگ فادر تھے امریکہ کے وہ ایک لائر تھے اسی طرح امریکہ کے تیسرے وائس پریزیڈنٹ ایرن بھر بھی ایک لائر تھے ابراہم لنکن بھی ایک لائر تھے اور اسی طرح برے صغیر کی بڑی شخصیات میں بابا اے قوم، قادی آزم، حمد علی جنا اور مہاتمہ گاندی بھی وقالت کی ڈگری حاصل کی ہوئے تھے اسی طرح اگر ہم پچھلے دس سے بیس سال کی تاریخ کو اٹھائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بہت سی اہم شخصیات بھی لائر تھے جس میں نیلسن منڈیلا بھی شامل تھے امریکن ایکس پریزیڈنٹ باراک اوباما بھی شامل ہیں ایکس سیکٹری آف سٹیٹس ہلری کلنٹن اور ان سے پچھلے سیکٹری آف سٹیٹس جان کیری بھی لائر تھے یہی نہیں بلکہ اُبھرتی ہوئی عالمی طاقتیں چائنا اور رشیا کے پریزیڈنٹس مسٹر زنجی پنگ اور ولد امیر پیوتن نے بھی لا کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے یعنی اس بات سے ردی برابر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پیشہ نہائیت اکل مندانہ لوگوں کے لیے ہے مگر علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہی پیشہ بدماشوں کے لیے اور گنڈا گردی کے لیے اپنایا جا رہا ہے جسے ہم عام زبان میں وکلہ گردی بھی کہتے ہیں اس پر وکلہ رہنماؤں کا کہنا یہ ہے کہ تمام وکلہ ایسے نہیں ہیں چند وکلہ ایسے ہیں جو وکلہ کو بدنام کر رہے ہیں اور اس وجہ سے حالات آج اس نہج پر آ چکے ہیں لیکن ناظرین ایک تسلسل نظر آتا ہے وکلہ گردی کا اگر ہم زیادہ نہیں بلکہ تین سے چار سال بھی اٹھائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وکلہ برادری نے پولیس اہلکاروں کو بھی ماضی میں زدو خوف کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا جی میں یاد دہانی کرواتا چلوں کہ اسی سال اپریل کے ماہ میں فیصلہ باد میں سنٹرل پولیس آفیس سی پی او کے دفتر پر دھاوہ بول دیا گیا تھا اور توڑ پھوڑ کر کر وکلہ برادری نے وہاں پر سڑکیں بھی بند کر دی تھی جس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ پولیس نے ڈچ کوٹ فیصلہ باد کے ایس اچو پر حملہ کرنے والے وکلہ کے خلاف ایف آئی آر کاٹی تھی آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اپریل کے موسم میں وکلہ گردی کے کچھ مناظر اور وہ جو نعرے عدالت کے ہاتھ میں لگا رہے ہیں ذرا آپ کو فوٹیج دکھاتے ہیں موسیقا موسیقا جی ناظرین ہم کسی بھی پولیس والے کو اپنی عدالتوں میں برداش نہیں کریں گے اور اجتماعی نعرہ جو یہاں پر لگایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ پولیس گردی بند کرو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پولیس گردی تو بند ہو جائے گی مگر یہ وکلہ گردی آخر کب بند ہوگی اور یہ سوال یہاں ختم نہیں ہوتا ان تمام معاملات میں الٹا چور کتوال کو ڈانٹے اس حملے کے بعد وکلہ نے ڈسٹرک کورٹ میں ہر تال بھی جاری رکھی اور اپنے تحفظات پیش کی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پرچہ وکلہ کے خلاف جو کیا گیا ہے اسے خارج کیا جائے یعنی شاید ہماری وکلہ برادری یہ کہنا چاہ رہی تھی اس معاملے میں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں یعنی شاید انہیں کوئی قانونی معاملات میں استثناء حاصل ہے اور یہ سلسلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے جولائے کے مہینے میں سرگودہ میں دو وکلہ جج کی موجودگی میں گتھم گتھا ہو گئے آئیے ذرا آپ کو اس کی بھی فوٹیج دکھاتے ہیں موسیقی جی تو ناظرین عدل و انصاف دلوانے والے اس فوٹیج میں عدالت کے تقدس کو پامال کرتے نظر آ رہے ہیں اور فاضل جج کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دستو گریبا ہو گئے خیر یہ تو وہ مناظر تھے جس میں دو وکیل جج کے سامنے لڑ رہے تھے ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں جس میں یہ ایڈوکیٹ جج صاحبان کے چمبر میں گھس کر انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں آئیے ذرا آپ کو اس کے بارے میں ذرا کچھ دکھاتے ہیں ساہی پیش آئیے dezonya موسیقی جی ناظرین قانون اندہ ہوتا ہے یہ تو سنا تھا مگر کیا قانون اور انصاف دلوانے والے اس طرح کی فہوش گفتگو کریں گے اور اگر ان کو کہا جائے کہ یہ عدلیہ کا تقدس پامال کر رہے ہیں تو معاملات اور سنگین ہو جاتے ہیں جی ہاں میں یہاں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ اپریل دو ہزار سترہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منظور علی شاہ نے پانچ رکنی بینچ کی سربراہی میں ملتان بار کانسل کے سابق صدر زمان قریشی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات میں جیسے ہی ان کی گرفتاری کا حکم دیا تو وہاں پر موجود عدلیہ آپے سے باہر ہو گئی اور لاہور ہائی کورٹ پر پتھر برسائے گئے اور یہی نہیں بلکہ وکلا برادری نے لاہور ہائی کورٹ کا ایک گیٹ توڑ کر اندر راخل ہونے کی کوشش بھی کی جس پر پولیس نے آنسو گئے اس کا سہارا لیتا ہوئے وکلا برادری کو منتشر کیا اور ججس گیٹ کے سامنے شدید نعرے بازی بن وکلا نے کی اب علمیہ تو یہ ہے ناظرین کہ اس طرح کے وکلا نے عدلیہ جیسے ایک محذب پیشے کو بدماشی اور گنڈا گردی کا پیشہ بنا دیا ہے اور یہ تسلسل اور بھی جاری رہتا ہے جہاں پر میں آپ کو اب حالیہ واقعات پر سوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں اور اس کے اوپر نظر دھڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اور وکلا کے مابین غیر معمولی واقعات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جیسے وکلا برادری نے ابھی فیصل آباد میں جو بہت ہی ایک ان کا پرانا مطالبہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ وہاں پر بنایا جائے اور اس مطالبے پر احتجاجن وکلا برادری نے ڈی سی فیصل آباد کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور اس کے بعد وہاں ہونے والی میٹنگ بھی کینسل کی اور ڈی سی فیصل آباد کے ساتھ ہاتھ آئی بھی کی گئی آئیے ذرا آپ کو اس کی بھی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں جی ناظرین تو میرا سوال اب صرف یہ ہے کہ اس فوٹیج کے بعد ڈی سی کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اس لاہور ہائی کورٹ کے بینچ سے مگر پھر بھی آخر ڈی سی کو اس معاملے میں کیوں گھسیٹا گیا اور کیا لاک کے کسٹوڈینس کو خود نہیں معلوم کہ وہ ڈی سی کے دفتر میں ایسے گھس کر اور ڈی سی کے ساتھ اس رویے سے بتتمیزی کر کے اس کی میٹنگز رکوا کے خود قانون کی دھجیاں بھی کھیر رہے ہیں ضرور معلوم ہوگا ان وکلا کو پر جب وہ ہائی کورٹ کے گیٹ توڑ سکتے ہیں ججز کو کمروں میں بند کر سکتے ہیں بارس کے بلبوتے پر سریاں بدماشی کر سکتے ہیں تو پھر ڈی سی کی کیا وقت ہے سیکٹری بار فیصلہ آباد روحیل زفر نے جس طرح ڈی سی فیصلہ آباد کو کھینچو اور آپ نے فوٹیج میں بھی دیکھا یہ کہیں سے نہیں لگ رہے تھے کہ یہ لوگ کہیں سے پڑے لکھے ہیں یا انہوں نے کبھی لاکی ڈگری حاصل بھی کی ہے یہ کالی کورٹ میں کالا راج قائم کرنے والے صرف کچھ مورے ہیں ان بدماشیوں کے علاوہ میں یہاں ایک اور فوٹیج بھی آپ کو دکھاتا چلوں جہاں پر وقلہ برادری نے وفاق میں فیڈرل سٹی یعنی اسلام آباد میں ایک پلے گراؤنڈ پر نجائز قبضہ کر کر اس پر نجائز تجاوزات بنا رہے ہیں جس میں وقلہ کے چمبر شامل ہیں اور ایف ایٹ کی کوئی گرین بیلٹ ان وقلہ برادری نے نہیں چھوڑی جس پر وقلہ کے چمبر بلکہ وقلہ کے باتھرومز نہ بنائے گئے ہیں آئیے ذرا آپ کو اس کی کچھ فوٹیجز دکھاتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے اس فوٹیج میں دیکھا کہ کس طریقے سے کنسٹرکشن دھڑا دھڑ اس پلے گراؤنڈ کے اوپر جاری ہے اور آج پورے ملک میں نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشنز چل رہے ہیں تو میری حکومت سے اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے منسٹری آف انٹیریر شہریار افریدی سے اپیل ہے کہ ان تجاوزات کو بھی فوری طور پر گرایا جائے اور اس بچوں کے پارک کو پلے گراؤنڈ کو ان چیمبر سے پاک کیا جائے اور جو وقلہ اس تمام عمل کے اندر شامل ہیں اس وقلہ گردی کے اندر شامل ہیں ان کے لائسنس کو فوری طور پر کینسل کیا جائے اور جو وقلہ برادری کا حق ہے انہیں اس حساب سے حکومت کو چاہیے کہ انہیں جگہ لوٹ کرے تاکہ وہ اپنے اضافی چیمبرز وہاں پر بنا سکے مگر آخر یہ وقلہ گردی کب تک چلے گی آخر کبھی یہ حالات بدلیں گے اور کس طریقے سے یہ حالات بدل سکتے ہیں کیا یہ وقلہ گردی کبھی ختم ہو پائے گی ان سب باتوں کا جواب صرف ایک ہی چیز سے منسلک ہے اور وہ یہ ہے کہ بار کانسل میں میسیو ریفارمز کیے جائیں ناظرین بار کانسل بیسیکلی ایک گیٹ کیپنگ انسٹیٹوشن ہے پاکستان میں وقلہ کے لیے کوئی بھی وکیل اپنی لاؤ پریکٹس نہیں کر سکتا جب تک اس کا ایڈمیشن بار میں نہ ہو جائے اس بار کا کام ججز اور وقلہ دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کے ایشیوز کو دیکھنا بھی ہوتا ہے اور یہی بار وقلہ کو سزا بھی دے سکتی ہے کسی بھی مسکنڈکٹ بیہیوئیر پر اگر پاکستان بار کانسل سے لے کر تمام پروویشنل اور ڈسٹرک لاؤ بارز اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے انجام دیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں مگر وہاں پر علمیہ یہ ہے کہ تمام بار کانسل سے یا تو پولٹیکل یا آڈیالوجیکل یا تو ذاتی حیثیت میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کا صرف اور صرف ایک ہی موٹیو ہوتا ہے ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنا پریزیڈنٹ وہ سیلیکٹ کروالیں اور جب وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو پریزیڈنٹ اور بار کے امریلہ کے نیچے وہ کھلی بدماشیاں کریں اور مجھے یہ بتانے میں بلکل بھی شرم نہیں محسوس ہوگی کہ بہت سی بارز پروپر ججمنٹس لکھ کر ججز کے چمبر تک پہنچاتی ہیں کہ صبح جو کیس لگنے والا ہے اس میں یہ فیصلہ دینا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وکلا گردی سے تو وہ بخوبی واقف ہیں ناظرین اب جہاں پر انصاف ایسے ان بنیادوں پر بانٹا جائے تو وہاں پر کون ظالم اور کون منصف ہوگا جہاں تک بات ہے ریفارمز کی تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جب وائس پریزیڈنٹ آف پنجاب بار کانسل اسد جمال نے جج کو دھمکایا جس پر چیف جسس لاہور نے ایمیجیٹ نوٹس لیتے ہوئے کاروائی کے لیے ایک کمیٹی بنائی جبکہ اصولی طور پر یہ کیس بار میں شامل ہونا چاہیے تھا اور یہی وہ موقع تھا کہ جب چیف جسس لاہور وہاں پر ریفارمز کیسے آ سکتے ہیں میں یہاں گزارش کروں گا چیف جسس آف پاکستان سے کہ آپ نے بہت سے سو موٹو نوٹس لیے ہیں جو کہ بہت ہی خوش آئین بات ہے مگر آپ کے ریٹائرمنٹ میں اب صرف دو مہینے رہ گئے ہیں اگر یہ ٹیسل جو کہ بار اور ججس کے درمیان ہیں اور یہ جو وکلا گردی ہے اور یہ جو بار کانسل صرف ایک پاور کوریڈور اور پاور ہب بنے ہیں ان سب میں اگر ریفارم صرف انیشیئٹ بھی کر دیے جائے تو یہ آپ کی لگیسی میں تو شامل ہو گئی ہوگا لیکن پاکستان میں عدل و انصاف کو جو میار پیدا ہو جائے گا وہ شاید ویسٹرن سوسائٹیز جیسا ہو جائے مدینہ جیسی ریاست کا خواب صرف اب پائے تکمیل تک اس طرح سے پہنچ سکتا ہے جب اس ملک میں عدل ہو جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے ناظرین قانون کے رقفالے اگر قانون توڑنا شروع کر دیں اور انصاف دلوانے والی طاقتیں عدالتوں کا تقدس پامال کرنا شروع کر دیں تو ایسی قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں جب وہ معاشرہ نائنصافی اور بیراروی کی پھینٹ چڑھ کے تباہ و بربادی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا میں ان الفاظ کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر منسٹری آف لاو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نسال اور تمام ہائر ایچ لانس میں بیٹے ہوئے لوگوں سے استدا کرتا ہوں کہ this is the time to change the direction of our society towards the society full of justice فی امان اللہ موسیقی